یہ خبر آئی ہے جمہو کشمیر کے پنچ سے پنچ میں سورکشہ بلوں کی آتنکیوں کے ساتھ میں مدھےڑ ہوئی ہے مدھےڑ میں ایک آتنکی ڈھیر ہو گیا ہے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے دو زندہ آتنکی پکلے گئے ہیں علاقے میں سورکشہ بلوں کا سچ آفشن جاری ہے پنچ میں لائن آف کنٹرول پر آتنکی گھسپیٹ ناکام کی گئی ہے پاکستان کی اوٹ سے گھسپیٹ کب نیانتران لے کا تک پہنچ گئے تھے آتنکی یعنی ایلو سی تک یہ آتنکی پہنچ گئے تھے کس ٹیرر آؤٹفٹ کے ہیں کس موڈیول کے تحت یہ کام کر رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستانی رینجورز کی طرف سے ویت پوشت یا ان کی طرف سے خات پانی دیا گیا یہ آتنکی ہیں ہم علاقہ دکھا رہے ہیں جہاں پر پنچ میں انکاؤنٹر ہوا ہے دو آتنکیوں کو زندہ پکڑا گیا ان آتنکیوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کس علاقے میں آخر کاری نے ٹریننگ دی گئی تھی یہ ٹریننگ آئیس آئی کے ذریعے یا پاکستانی رینجورز کے ذریعے دی گئی ہے یا پاکستانی فوج کا ہاتھ ہے یا پہ نہیں جمہو کشمیر کے پنچ میں موڈیول میں ایک آتنکی دھیر ہو گیا ہے لیکن شروعاتی طور پر یہ پتہ چل رہا ہے یہ آتنکی ٹر ایف کا ہو سکتا ہے ٹر ایف یعنی لشکو ریتو ایبا کا آف شوٹ جو پچھلے تین سال میں جمہو کشمیر اور خارسو سے دکشنی کشمیر کے علاقے میں جس نے زیادہ اپنی گھسپیٹ بنا لی ہے سیما پار سے نیان ترانڈے کا تک پہنچ گئے تھے آتنکی آئیس آئی کے ٹرر پلان ایک بار پھر سے فلین فیل ہو گیا ہے دو آتنکیوں کو زندہ پکڑا گیا ہے اس وقت کی بیگ بیکنگ ابھی کی بڑی خبر پنچ میں سورکشہ بالوں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے انڈیا نیوز سمارت آجے جانڈیال زیادہ جانکری کے ساتھ لائیو ہیں آجے جانڈیال پنچ میں انکاؤنٹر ہوا ہے ایک آتنکی مارا گیا ہے مارے گیا آتنکی کا سمبند کس سنگچن سے ہے اور باقی جو دو زندہ آتنکی پکڑے گئے ہیں شروعاتی طور پر انہوں نے کیا کیا بتایا آتنکیوں کو لے کر کے انپوٹ کس طرح سے میرے تھے پورے انکاؤنٹر کا کیا تازہ بیچ ہے آپ کے پاس دیکھیں راشید ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ملی ہے اس وقت بھارتی سینہ کو کیونکہ تین آتنکیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ پنچ کے شاپور علاقے سے گسپیٹ کی کوشش کر رہا تھا مگر جیسے ہی سینہ پر کے جوانوں نے فارورڈ علاقے میں اس حرکت کو دیکھا انہوں نے طرح مورچہ سنبھالا اور کاروائی کرتے ہوئے ایک آتنکی کو جو ہے وہ مار گرہا ہے جبکہ ابھی بھی مانا یہ جا رہا ہے کہ دو آتنکی وہاں پہ اور ہو سکتے ہیں حالقی آفدار اکار آپ کو بتا دوں گے جو سوچنا مل رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سینہ کو کامیابی اور بھی مل سکتی ہے جس میں آتنکی جو زخمی ہے اسے زندہ پکڑا جا سکتا ہے مگر تلاشیہ بیان اس پورے علاقے میں آج چل رہا ہے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گلابارود ان کی قبضے سے برامد ہوئے ہیں جی ٹوانٹی کی میٹنگ سے ٹھیک پہلے جو ہے یہ گسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے کہیں نہ کہیں آشنکہ یہ بنی ہوئی ہے کہ کیا جمعہ کشمیر میں کسی بڑے آتنکی حملے کو انجام دینے کی ان کی منشاہ تھی تاکہ یہاں پر جی ٹوانٹی کو لے کر پاکستان اور چین پہلے ہی پتھی جتا چکا ہے اور اسی چیز کو لے کر کیا یہاں پر کوئی ڈسٹرمنٹ پیدا کرنا چاہتے تھے مگر بڑی بات یہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے کئی الگ الگ مومنٹ کئی الگ الگ موبیلائزیشن دیکھا ہے جب پاکستانی فوجی چیف الو سی تک آئے انہوں نے الو سی کا دورہ بھی کیا تھا سرحت باب میں اور اس کے بعد یہ انفلٹریشن بیٹ فوائل کی گئی ہے جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے ہیں یہ باقی مجھے یہ بتائیں کہ دو زندہ جو آتنکی ہیں ان سے کیا کیا راز ابھی تک پتا چلے ہیں اور ٹیرر آٹفٹ کیونکہ ٹی آر ایف پچھلے تین سال سے بہت زیادہ اپنی جگہ اپنی پیٹ بنانے کی کوشش میں ہیں جب مکشمیر میں کیا ان کا سمبھاوت سمبند ٹی آر ایف سے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کیونکہ لشکرے تویبہ جو ہے وہ کافی ایکٹیویلی اس وقت جامو کشمیر میں آتنکی گھٹناوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آتنکی سگھٹن لشکرے تویبہ کے آتنکی ہوں مگر ابھی کیونکہ اپچاری کی اس کی پوشنی نہیں کی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو دو آتنکیوں کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ تین آتنکیوں کا گروپ تھا جس کی حرکت کو دیکھا گیا تھا اس میں سے ایک مار گرائے گیا ہے جبکہ ایک زخمی ہے اور یہ دونوں جو بچے ہوئے آتنکی ہیں وہ اسی علاقے میں ابھی چھپے ہوئے ہیں اسی لئے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کو واپس جانے کی کوشش کریں اس سے پہلے یہاں پر دبوچہ جائے گا اور ان کو حراست میں لینے کے بعد بہت بہت شکریہ آپ اس تمام جانکاری کے لیے نظر آپ بنا کر کے رکھیں ایک آتنکی مارا گیا ہے جمہور کشمیر کے پنچ میں ہے اور دو زندہ آتنکی پکڑے گئے ہیں ان سے ابھی بھی پوچھتاچ کی جاری ہے جیسے ہی خبر نئی نکل کر کے سامنے آئے گی آپ تک ہم پہنچائیں گے